ایگل کو اسمان کا راجہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کی نظریں اس قدر تیز ہوتی ہیں کہ کوئی بھی شکار اس کی تیز نظروں سے بچ نہیں سکتا اور اس کی عملہ کرنے کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ شکار کو کچھ بھی سمجھنے کا موقع تک نہیں مل پاتا ہے ایسے میں اگر ایگل کی لڑائی خونخار پرندے والچر یعنی کہ گد سے ہو جائے تو اس میں سے جیت کس کی ہوگی کیونکہ دونوں پرندے آسمان کے سب سے خطرناک شکاریوں میں آتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگل کی دوستو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ایگل ایک شکاری پرندہ ہے جو کہ اپنی تیزی اور اچانک عملے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی طاقت اور مضبوطی کی بات کی جائے تو اسکنداز آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اپنے وزن سے چار گنا زیادہ وزن کے شکار کو ہوا میں لے کے اڑ سکتا ہے اور اگر بات کی جائے گد یعنی کہ ولچر کی تو اس کے جسمانی خد و خال ایگل کے مقابلے میں کافی بڑے ہوتے ہیں لیکن ان کی چونج اور پنجے ایگل کے کمپیریزن میں بہت کمزور ہوتے ہیں اور یہ ہمیشہ مرے ہوئے جانوروں کو ہی کھاتے ہیں جبکہ ایگل اپنے دم پر خود ہی شکار کرتا ہے تو اگر ایگل اور ولچر کی لڑائی ہو جائے تو زیادہ پھرتیلی نوکیلی مضبوط چونج اور بہترین ہنٹنگ سکلز کے ساتھ اس لڑائی میں جیت ایگل کی ہوگی